دوستو میں عدل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن ہر کام میں جل بازی دکھانے والی موڈی سرکار کورٹ کے اندر بہت لیٹ ہو جاتی ہے دستاویز سببٹ کرنے میں اور اس کو لے کر وہ ڈاڑ بکھاتی ہے اور عدالت کہتی ہے کہ یہ جو استطیعہ آپ نے پیدا کی ہے یہ بہت شرناک ہے کہ اندر سے نوڑ بندی کے معاملے میں ایڈیشنل جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن سرکار کی طرف سے پھر ایک بار مہلت مانگی گئی مدت مانگی گئی کہ سرکار کام نہیں ہو پایا ابھی آپ کو جواب دے دیں گے تھوڑا سا ٹائم اور دیجئے سپریم کورٹ نے سنوائی استھگیت کر دی اس کے بعد لیکن اس استطیعہ کو شرمناک بتایا شرمناک کہ اندر سرکار نے جو استطیعہ پیدا کی اسے شرمناک بتایا نوڑ بندی کے دوران پانچ سو اور ایک ہزار کے نوڑوں کو بند کرنے کے معاملے میں چل رہی سنوائی پھر سے استھگیت ہو گئی ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں اٹھاون یاجکاؤں پر سنوائی کر رہا ہے کہ اندر سرکار سے اس معاملے میں ایڈیشنل جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا تھا سرکار نے کہا کہ ہمیں اور محولت چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ شرمناک ہے آپ کو بار بار محولت چاہیے آپ کو جو پچھلی محولت دی گئی تھی ایک مہین اس میں آپ نے کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ قدوکش پہ کچھ کام کیا ہے جسٹس ایس عبدالنظیر بی آر گوئی اے ایس بوپنہ وی رام سپرمڈیم اور بیوی ناغرتنہ کی سمیدھان پیٹھ نے سمیدھان بینچ نے کانسٹیوشنل بینچ نے پچھلے مہینے سرکار کو اترکت جواب داخل کرنے اپنی دلیلیں پیش کرنے کا نردیش دیا تھا حالانکہ اٹاؤنی جنرل جنہیں آپ ایجی بھی کہتے ہیں جو سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور وینکٹ رمڈی سرکار کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جواب داخل کرنے کے لیے ایک اور ہفتے کی محولت مانگلی عدالت سے جسٹس ناغرترہ نے اس پر کہا کہ عام طور پر ایک سمیدھان پیٹ اس طرح سے استھگت نہیں ہوتی ہے ہم کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتے ہیں یہ عدالت کے لیے بھی بہت شرمناک ہے عدالت کے لیے جو شرمناک دوستوں استھٹی پیدا ہوئی وہ بھی کیندرکی مہدی سرکار کی وجہ سے ہوئی کیونکہ جواب داخل نہیں کر پا رہے ہیں جو جواب مانگا گیا ہے یہ عدالت کے لیے بھی بہت شرمناک ہے عدالت کو کہنا پڑا کہ ہم ایسے اٹھ رہے ہیں حالانکہ یہ عدالت نے اٹونی جنرل کی جو ارتجا تھی اس کو قبول کر لیا مدد دے دی لیکن اب اگلی جو سنوائی کی تاریخ ہے وہ چوبیس نومبر کو فکس بھی کر دی چوبیس نومبر ملہ پندرہ سولہ دن بعد ایک ہفتے کی مدد مانگی تھی کہا دو ہفتے لے لو یار کورٹ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس معاملے میں سنوائی اس سال پوری ہونی چاہیے نومبر چل رہا ہے دسمبر اکتیس سے پہلے پوری ہونی چاہیے سرکار کو جواب دینا ہوگا اب سرکار مجھے نہیں لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے دے پائے گی کیونکہ کچھ نہ کچھ پیچ ایسے ہوں گے جو الیکشن میں وپکس اٹھا لے گا اٹھاونی جنرل نے کہا کہ وہ خود بھی اس تھگن کی مانگ کرنے کے لیے شرمندہ ہیں لیکن کینڈر کو سمجھ چاہیے تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں کہ ان سرکار پہلے ہیں انہی آجکاؤں کو نہ سننے کے لیے کہہ چکا تھا لیکن کورٹ نے کہا سنیں گے یہ آجکہ کرتا کہ ایک برشت عدی وقتہ ہے ایک وکیل ہے شام دیوان وہ دو نے سپریم کورٹ سے یہ آجکہ کرتا ہوں کی سنوائی جاری رکھنی کا انرود کیا ہے یہ بہت ملبوت مددے ہیں لوگوں کے انرود بندی سے سمسیاں ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں تک مجھے اس عدالت کی پتہ پتہ ہے جب ایک سمیدھان پیٹ بیٹھتی ہے تو اس تھگن کے لیے نہیں پوچھنا چاہیے تو اس طرح کا انرود بہت اصمان ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں سجھاؤ دوں گا کہ اگر انہیں وقت کی ضرورت ہے مولد کی ضرورت تو ہم اپنا سمیشن کھولیں اور اس کو پورا کریں دوستو تہرہ اکتوبر کو کورٹ نے سپریم کورٹ کے چھ سال کے پرانے فیصلے کی سمیشہ کرنے کی سہمتی جتائی تھی چھ سال پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ اس بینچ نے اس کی سمیشہ کرنے کی منظوری لی دوہزار سولہ میں کیندر کی موضی سرکان نے نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا ایک آیک رات میں آئے تھے پردان مکری آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو اور جو پارت ہوا تھا اس کا سرکولر نوٹ بندی کا اس کو چنوٹی دی گئی اس پر یہ ساری سنوائی چل رہی ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ بھئی کیسے 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 کس فیصلے کے آدھار پر کس سے مشورہ کر کے نوٹ بندی کی گئی تو وہ دستا ویس ذرا صحیح سے پیش کرے ہیں لیکن کین سرکار وہ دستا ویس پیش نہیں کر پا رہی ہے خیر کچھ ایڈ لائنز دیکھتے ہیں ستھ ہندی کے ایڈ لائنز کہتی ہیں نوٹ بندی حلف نامے کے لیے وقت مانگا کوٹ نے کہا شرم راک سپریم کوٹ آف انڈیا نے اس میں لکا ہے سپریم کوٹ میں نوٹ بندی پر بدوار کو سنوائی ہو سکی نہیں ہو سکی عدالت نے کہا یہ شرم راک ہے اس کی وجہ یہ رہی کہ کین سرکار نے حلف نامہ دینے کے لیے اور سمیں مانگا حالانکہ سپریم کوٹ سرکار کو چار ہفتے کا سمیں پہلے ہی دے چکی تھی چار ہفتے کا جو انہیں نہیں ثابت ہوا ان کے لیے اس معاملے کی سنوائی چوبیس نومبر کو ہوگی اب دیکھیں پونیت کمار سنگھیں انہوں نے لکھا ہے منج سے دھڑا دھڑ پچاس فائدے بتانے والی موڈی سرکار نے آج سپریم کوٹ کو نوٹ بندی کا فائدہ بتانے کے لیے ایک ہفتے کا اور سمیں مانگا ہے چار ہفتے کا وقت ان کے لیے ناکامفی ثابت ہوا نوٹ بندی کے خلاف سپریم کوٹ میں اٹھاون یاچکائیں دائر ہیں اور پانچ جڑوں کی کھنٹ پیٹ اس کی سنوائی کر رہی ہے جہاں آج سرکار جواب کا جا بھی نہیں دے پائے نوٹ بندی کے فائدے بتا رہے تھے منوٹیواری گانے بنا رہے تھے موڈی جی پچاس دن مانگ رہے تھے ہر کوئی نوٹ بندی کو دیشت سے ڈڑاوا کام بتا رہا لیکن سپریم کوٹ کو نہیں بتا پا رہے ہیں کیا فائدے ہوئے ہیں کتنی کمہ ٹوٹی آتنگ بادیوں کی کتنا بلیک منی غائب ہوا ابھی دو دن پہلے ہم نے آپ کو ریپورٹ دکھائی نا جتنا کیش دوہدار سولہ میں چلن تھم میں تھا شاید ستہ دشملہ آٹھ ایک کروڑ ایسے آٹھ ایک لاکھ کروڑ بھارت کی مارکٹ اب اس سے دوگنا ہو گیا ہے لگ بگ اکتیس لاکھ کروڑ ہونے جا رہا ہے کچھ دنوں میں دوگنا ہو جائے گا کہاں تا بلیک منی پر ننکش لگے گا ڈیجرل ٹرانزیکشن شروع ہوگا کیش کا لیندین کم ہوگا کیش دوگنا ہو رہا ہے سر آپ نے نوٹ بندی ایک فلاپ قدم تھا اسی لئے تو آپ اس کا جشن نہیں مانا رہے کیونکہ سطھ ہندی کی دوسری ایڈ لائن دیکھئے نوٹ بندی کے ماسٹر سٹروک پر اب کیوں خاموش رہتے ہیں پردان بندی میں تو اسے چھٹی برسی بہتا ہوں نہ ماسٹر سٹروک نہ برڈے نہ جہنتی نہ برسی ہے یہ نوٹ بندی ایک غلط فیصلے کی آٹھ نومبر دوہزار سولہ کجولیا گیا بھارت کے عام لوگوں کی کمٹ ٹوٹ گئے پانچ سو ہزار کے نوٹ ایک جھٹکے میں بند ہو گئے سیکڑو سال کی لوگوں کی جو کئی سال کی کئی تھا شک کی سیکڑو تو نہیں جو محنت کی ان کی جمع پونجی تھی وہ سب جھٹکے سے نکل گئے کہا کیش تھا گھر میں کالا دھن سم نکل آیا اب کہاں گیا سر ڈبل کیش ہو گیا مارکٹ میں ڈبل کرنسی ڈبل کیش جتنا لاکھ کروڑ تھا اس کا ڈبل ہونے جا رہا ہے آپ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آپ کا یہ ماسٹر سٹروک کتنا بھاری پڑا ہے عام لوگوں کو راشت ججمنٹ نیوز ڈبلی انسی آل لکھتا ہے سپریم کورڈ نے نوٹ بندی معاملے کی سنوائی چوبیس نومبر تک کے لئے ٹال دی دراصل کینس سرکار حلپنامہ داخل کنے میں وفل رہی جسے کورڈ نے شرمندہ بنانے والا قرار دیا اب آپ ستھ ہندی کی اسی ہیڈ لائن میں آئیے کیوں نہیں ماسٹر سٹروک پر بولتے ہیں موڈی تب تو ماسٹر سٹروک زومبی میڈیا اور کینس کی سرکار اسے بتا رہی تھی لکھا ہے اس میں دوسرا پہرے گا اس سے پہلے بھی آٹھ نومبر کورڈ نوٹ بندی کی برسی پر سرکار اور ستھا روڑ دل دونوں مون رہتے مون رہتے رہے ہیں اس بار بھی دونوں چپی ساتھ رہے البتہ اس بار بھی سوشل میڈیا میں نوٹ بندی چھائی رہے عام لوگوں نے اپنی تقریفیں ساجہ کی شیر کرتے ہیں ان کا مزاک اڑایا مزاک اڑے گا سر اڑے گا سر آئیر بھی آپ ہمارچل گرداد کے چناؤں میں ہمارچل کے چناؤں میں سرجکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں بتائیے نا یہ فرزکل سٹرائک جو ہوئی تھی نوٹ بندی کے نام پر اس کی سٹرائک کی آپ بڑے کیوں نہیں مناتے ہیں جشن کیوں نہیں مناتے ہیں یہ آپ کے لئے اب زخم کیوں بند گیا ہے ڈاکٹر سوریش ایڈوکیٹ نے لکھا ہے کہ نوٹ بندی معاملے پر سنوائی یہ شرمناک استھیتی ہے کہ ان دوارہ لپنامہ داخل کرنے کے لئے اور سمیں مانگنے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا اس کے علاوہ آپ ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیجئے کہ دینک جاگرن کیا لکھ رہا ہے چوبیس نومبر کو ہوگی نوٹ بندی معاملے کے اگلی سنوائی کے دوران کین سے حسن تشت جواب کے لئے ٹائم مانگنے پر کہا شرمناک استھیتی لائیو لاؤ نے لکھا نوٹ بندی معاملے پر سنوائی یہ شرمناک استھیتی ہے کین دوارہ لپنامہ داخل کرنے کے لئے اور سمیں مانگنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہر چیز میں آپ جذبازی کرتے ہیں سیکنڈ کا وہ نہیں لگاتے رڈار رڈار کبھی آپ بیٹ نہیں کرتے سرجکل سٹائک کر دیتے لیکن آپ جواب نہیں داخل کر پا رہے ہیں اپنے ماسٹر سٹروک پر بتائی نہ ایسا شاندار سٹروک تھا جہاں بتا نہیں سکتے ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا ایسے کر کے کچھ بتاتی نہیں بتا پا رہے ہیں جہد